السلام علیکم ایفریون کیسے ہیں سب لوگ ہمیں کرتی ہوں سب ٹریک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے چلیں جی آج کب لوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں آج ہم دیکھیں جی بنا رہے ہیں شامی کباب عید کی تیاریاں کر رہے ہیں آج 29 روز ہے اور دیکھتے ہیں کہ عید شاید سارے کہہ رہے ہیں کل ہو جائے دیکھتے ہیں کل ہوتی ہے یا پرس ہوتی ہے تو تیاریاں میں نے سٹارٹ کر لی ہے آج سے تو یہ شامی کباب میں بنا کر رکھ رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی اس میں میں نے ڈالا ہے ریڈ میرچ ڈالی ہے اور حلدی ڈالی ہے ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے ریڈ میرچ اور ہاف ٹی سپون میں نے ڈالی ہے حلدی اور اس کے بعد میں نے ڈالا ہے زیرہ ہاف ٹی سپون اور چکن ہے جو ون کے جی ہے اور میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھتی ہے اب یہ جیسے ہی ہاف دن ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے یہ دیکھیں جی ادھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دال بھی گوئی ہوئی ہے ہاف کے جی تو یہ ڈالتی ہے اس میں ڈال اور شامی تیار کر لیتے ہیں سارے جیسے یہ ہافڈان ہوتا ہے چکن تو اس میں ڈال دیتے ہیں دال چینے کی اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں لکھ اور شامی کباب بنا لیتے ہیں باقی جو آج پر پیشن کرنی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کیا کے چیزیں کر رہی ہیں سارے یہ دیکھیں جی مارینیشن کر رہے ہیں چکن کی یہ سائٹ پہ یہ ہم کرنے ہیں تکہ بوٹی کے لیے اور یہ کرنے ہیں ملائے بوٹی کے لیے یہ دیکھیں نمک ڈال ہے اس میں اور بولنس چکن دیا ہے اور لائیٹ سے میں نے تکہ بوٹی مسالہ وہ ڈال ہے اس میں اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے تکا بوٹی مسالہ نمک ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں گے یہ سویا سوس ڈال دیا ہے اس کے اندر اب اس میں ایڈ اوگر دیں تین سے چار چمچ چلیں صحیح ہے ادھر ایک چمچ اٹ کیا دیں کہ ادھر تین سے چار چمچ اٹ کیا اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ میں وہ اس میں بلائی موٹی میں جائے گی اور اور جو تکا بوٹی ہے اس میں نہیں جائے گی اس میں یہ سمکلی مسالے وہ اس کے ساتھ ہم کریں گے اور اس کے بعد ہم ایڈ کر لیتے ہیں اس میں تکا بوٹی مسالہ جو اس میں ہم ایڈ کر لیتے ہیں دیکھیں چلی سوس اور اس کو مرینیشن کر دیتے ہیں اچھی طرح اور اس میں ہاف ٹی سپون آپ نے ڈال رہی ہیں ریڈ میرچ میں اس کی مرینیشن کر کے ہم جھکلے سے مکس کر کے آپ کو کھاتے ہیں یہ دیکھیں سمپلی سا یہ اس کا مسالہ جو تکا ہے بوٹی کیا وہ تیار ہو چکے ہیں تو اس کو مرینیشن کر دیتے ہیں بان کر کے رکھ دیتے ہیں بوکس بنا کے ڈیپ میں تو یہ کے لئے اس کی پروپیشن بھی ہو گئی ہے باقی جو چیزیں اس کی کر لیتے ہیں ہم یہ دیکھیں بھی کانٹر ساپ کر لیا اور یہ کر لیتے ہیں اب ہم ملائی بوٹی کے لیے تیار جلی سے کریم کھولتے ہیں پر ڈالتے ہیں یہ بھی پروپیشن ہو چکی ہے ملائی بوٹی کی بھی اس کا بھی ہم نے دونوں کو میکچر بنا لیا اور اب اس کو کور کرتے ہیں اور ڈیپ میں رکھ دیتے ہیں اس کو چلے جی اب یہ دیکھیں جی شامیوں کا بھی چکروا دیتے ہیں یہ دیکھیں میکچر تیار ہو چکا ہے اس کو بھی پیس لیتے ہیں اچھی طرح تو شامی بنا لیتے ہیں چلے جی یہ بھی ہو چکا ہے سارا یہ دیکھ سکتے ہیں شامی تیار ہو چکے ہیں سارے اور یہ بناتے ہیں پھر آپ کو فائنل لوک اس کی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بنا کے رکھا گیا دکھانے کے لیے اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے دکھاتے ہیں پھر آپ کو بنا کے ہاں جی یہ دیکھیں میں نے فائنل سارے جو ہیں شامی وہ بنا لی ہیں تو اب ہم اس کو ڈیپ کر دیتے ہیں تقریبا آپ اس کو دو منت کے لیے رکھ سکتے ہیں ایسی لی ڈیپ میں اور جب مرضی دل کریں نکالیں اور ڈیوز کریں اس کو تو یہ دیکھیں جی بس آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب اس کو فریز کر دینا تو آپ نے آدھا گھنٹا پر ان کو نکال کے رکھتے ہیں تو پھر اسے فرائی کر دینا بہت ایسی طریقے سے اور یہ دیکھیں جی میں نے بنا لی ہیں تو اب آپ کو فرائی کر کے بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ میں بنا رہی ہوں پلاو اور دونوں چیزوں کا آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لک اور شامیوں کو بھی دکھاتے ہیں کیونکہ تین سے چار ہم فرائی کر رہے ہیں روزے کیلئے تو وہ دکھاتے ہم کو اور یہ دیکھیں جی یہ بن چکے ہیں اس کو ہم ڈیپ کرتے ہیں اور پھر رات کو یا صبح ہم اس کو کسی بھی ایٹ ٹائٹ جو ہے اس میں ڈال دیں گے باکس میں تو یہ آپ دو مہینے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ان کو نا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ شامی فرائی ہو رہے ہیں دیکھیں جی کتنی اچھی لک کا یہ شامیوں کی دیکھ سکتے ہیں تھوڑے سے اور براؤن کر لیتے ہیں اس کو اور سب کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں بہت اچھے بنے ہیں یہاں پہ کہیں گے کہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں کہ ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں تو شامی جلدی سے فرائی کر لیتے ہیں جو چینل پہ نیو ہیں وہ اگین چینل کو سسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیونکہ عید میں آپ کو پتا ہے ون ڈے رہ گیا یا کل عید ہے یا پرسوں ہیں تو یہ تھوڑی دیر تک پتا چل جائے گا بنائیں بہت ہی اچھی رسپی ہے سیمپل ہے دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ فائنل لک شامیوں کی جو کہیں بنائی ہیں وہ ساتھ میں نے بنائی ہے آج بلاو اس کی بھی آپ فائنل لک دے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں چلیں جی یہاں پہ اجازت لیتے ہیں آپ سے یہ اور کہتے ہیں کہ دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا خیار رکھی گا ٹھیک کر اللہ حافظ ہیلو کرو مائیرہ ہیلو ہیلو کیسی یہاں میندی لگوائی نہیں مانے نہیں مانے نہیں کب لگوائی نہیں ہے مانے نہیں پرس ابھی دس بجری ابھی دس بجری تو عید کال ہے عید پرسوں پرسوں ہیں کار روزیں کار روزیں اچھو اچھا اور انیزہ نے کب لگوانی ہے میندی مانی ابھی اور کپڑے پریس ہو چکے ہیں انیزہ کے ریڈی ہو چکے ہیں میں نے انگرود کیا تھا نہیں اچھا تو اب کیا کر رہی ہو کھے رہی ہو کھے رہی ہو چلو جمپنگ کر کے دکھاؤں اید 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 اور انیزہ اید پہ کھا جائے گی اور ماہیرا اید پہ کھا جائیں گی یہ میرا ہاں انیزا اور ماہرا کہاں جائیں گی ائد پر جانچی didn't matter کہاں جاؤ گی جانچی اچھو